جوڑنے والی ہیں اس میں اللہ کا نام ہے اللہ کا حکم ہے تو اللہ سے نسبت رکھنے والی جو بھی چیزیں ہیں جب بھی وہ آئیں گی تو ایک طرح کا یہ ذکر ہے بلکہ اگر صرف آدمی دبان سے دیکھ لے تو وہ فائدہ سے دل کے اندر اتر گئی اب اس کی ناراضگی کا خیال ہے ایسا نہ ہو کہ وہ ناراض ہو جائے تو یہ بڑا ذکر ہے یہ بڑا ذکر ہے اور یہ جو ذکر کرایا جاتا ہے اس کو دل کے اندر اتارنے کے لیے جو اس میں تجلیات چھپی ہوئی ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں پیت پاس کبھی ہم اس کو محفوظ نہیں کر باتے لیکن جو وہ نام آدمی زبان سے ادا کرتا ہے اور دل کے اندر کیفیت آتی تو وہ کی جو تجلیات ہیں وہ متوجہ ہوتی اور دل پر اس کا اثر پہتا ہے تو یہ اللہ کا نام تب سے بڑی ہوئی ہے اور اس سے جو چیز جو جاتی ہے وہ بھی بڑی ہو جاتی ہے زبان جب اللہ کے ذکر میں لگ گئی تو زبان کی قیمت ہو گئی ہے کہانوں سے آدمی اللہ کا ذکر سن رہا ہے تو کہانوں کی قیمت ہو گئی ہے دماغ سے آدمی جب اللہ کا نام سوچ رہا ہے پھر اللہ کی صفات پر غور کر رہا ہے تو عقل کی قیمت بڑھ گئی ہے اور جب دل میں وہ کی رکھ رہی تو دل کی قیمت بڑھ گئی ہے اب وہ دل جو ہے وہ پتھر کی طرح نہیں رہ گیا حقیقت میں دل پتھر کی طرح ہوتا ہے اب اس کو نرم کرنا ہوتا ہے اب اس طرح اللہ کے نام کا اثر پڑتا ہے تجلیات پر جیسے رید ہوتی ہیں اس طرح سے تجلیات دل کے اندر اترتی ہیں تو ظاہر ہے دل پھر پھٹتا ہے پھر وہ پتھر نہیں رہ جاتا اور قرآن مجید میں تو اس کا تذکرہ دیئے کہ کیسے دل ہے کہ ان میں کوئی فرق ہی نہیں پڑتا وانا پتھر بھی بات مطبع اللہ کے ڈر سے پھٹ جاتا ہے اور دل آدمی کا ایسا ہو جائے کہ تاثر نہ پڑے تو پتھر تو زیادہ سخت ہو گیا لیکن جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے کسر سے دھیان کے ساتھ لیا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ دل میں نظمی پیدا ہو گیا تو دل کے اندر بھی قیمت ہو جاتی ہے یہ قیمتی ہو جاتا ہے تو یہ ذکر جو ہے یہ اللہ کی معمولی نعمت نہیں بہت بڑی نعمت ہے بلکہ اگر دیکھا جائے تو یہ بنیاد ہے اللہ کا دھیان ہی اصل ہے اگر اللہ کا دھیان نہیں ہوگا تو آدمی کی زندگی کیسے بہتر ہو گستی ہے آدمی جو شاہ کر جو شاہے آدمی کرے جب اس کا خیال ہوتا ہے کہ وہ دیکھ رہا تو ظاہر ہے پھر آدمی کسی عمل کو کرنے سے پہلے دس مطلب سوچتا ہے یہ عمل کیا جائے نہ کیا استحضار کی قیفیتی تو ذکر پیدا کرتا ہے ذکر کیوں کرائے جاتا ہے استحضار کے لئے کرائے جاتا ہے اور یہ استحضار جب پیدا ہو جاتا ہے تو آدمی کی زندگی حلال و اختیار کرتا ہے اور زندگی میں حرام دلشتا ہے حلال و حرام کا فق سمجھتا ہے آپ دیکھتے ہیں کوئی ٹھیک ادار ہے وہ لگا دیتا ہے اپنے مزدوروں کو کام کرتے ہیں پر مشین کی طرح ہاتھ چلتا ہے اور جہاں وہ کس کا بس بیڑی ہاتھ میں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آتو نہیں رہا ہے جہاں وہ آیا پھر تیزی سے کامیں لگ جاتا ہے یہ کیا ہے یہ جب تک وہ یہ سمجھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے سارا کام پھیک چلوا اور جہاں یہ دینے بات آئی وہ تو گیا تو ہم دگا ہمارا قصہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا دھیان نہیں رہتا اور جب اللہ کا دھیان نہیں رہتا ہے تو ہمیں اندر بگاڑ پیدا ہوتا ہے اور اللہ کا جب دھیان پیدا ہوتا ہے تو پھر بگاڑ ختم ہوتا ہے اصلاح کے یہی راستہ ہے جتنا بھی آدمی دھیان پیدا کرنے اللہ کا ذکر کرے گا دھیان پیدا ہوگا اور جتنا دھیان پیدا ہوگا آدمی بے ساختہ غلط کاموں سے بچے گا بے ساختہ غلط کاموں سے بچے گا تذکر پیدا ہو جائے گا اللہ تعالیٰ قرآن مجید اگر شیطان اپنا کام کرنا چاہتا بھی ہے تو ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان سے اچانک جان پیدا ہو جائے گا تذکر پیدا ہو جاتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ آنکھیں کھل جاتی ہیں اوراں ان کے سامنے بات آ جاتی ہے بھئی کیا تو ہمیں تو اللہ کہ ہم بیٹھے ہیں اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے بلکہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں اب دائرے سے بھی ایک حضرت پیدا ہو جائے گی تو پھر کیا ہوگا حضرت صحابہ رضی اللہ عنہم کے اندہ عجیب کیفیت تھی ہے آتا ہے روایتوں میں کہ اس سنجے کے لیے جاتے تھے تو ان کے لیے اس سنجے میں بیٹھنا مشکل ہو جاتا ہے اور ایسی شکل اختیار کرنا چاہتے تھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے کیسے ہم سنجے میں بیٹھے یہ اصل میں وہ بات جب حالی با جاتی ہے تو آدمی پھر اختیار سے باہر ہو جاتا ہے صحابہ تو سب سے بلند مقام کے لوگ تھے اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے نتیجے میں ان کے اندر جو دھیان پیدا کیا تھا جو تذکر پیدا کیا تھا وہ آج کتنا ذکر آدمی کر لے تو بھی شاید وہ تذکر پیدا نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کی نبی کی صحبت میں کمیل اور یہ چیز تو صحبت سے آتی ہے ذکر سے آتی تو اس صحبت کے نتیجے میں جو آب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کا حاصل ہوئی وہ مقام ان کو مل گیا جو اب کسی بڑے سے بڑے ولی کو نہیں مل سکتا کیا کتنا ہی ذکر کرے اور کیسی اچھی صحبت نبی کی صحبت تو نہیں مل سکتی یہ صحبت کا فیض تھا تو یہ جو ذکر ہے یہ اسی لیے کرائے جاتا ہے جو آدمی غافل ہے آدمی غلط کاموں میں لگ گیا اس کو دھیان نہیں ہوتا دنیا کے کاموں میں ولج گیا بکھیڑوں میں پڑ گیا تو اب اس کو نکال کر ایک اچھے ماحول میں لاکر اس سے ذکر کرائے جاتا ہے کہ جب آدمی وہ ذکر کرے گا اس کی کسرت سے پھر دل پر اس کے اثر پڑے گا اور اس کا پھر اس کی امید ہوگی کہ وہ آگے جب اس ماحول میں جائے گا ایک مرتبہ جب اللہ کا رنگ آ جائے گا دل پر صفات اللہ جس کو کہا گیا تو پھر وہ اترتا نہیں آسانی سے لیکن شرط ہے کہ وہ رنگ پکتا ہونا چاہیے آپ جانتے ہیں جو چیزیں رنگی جاتی ہیں پہلے تو بہت تھا ہی پچا رنگ ہوتا تھا اور ایک رنگ پکا ہوتا تھا پکا کر اس کو اب تو اس کی نئی نشکلیں آگئیں اس زمانے میں پکاتے سے رنگ ملال کر کپڑے بس وہ رنگ پکا ہو جاتا تھا پچا رنگ ہے آپ نے کپڑا بھار دھوپ میں ڈالا تھوڑی دیر ہوئی تو غائب اور اگر پکتا رنگ ہے تو آپ کپڑا کیا دھوپ میں ڈالیئے آپ اس کو بھٹی میں چڑھائیئے آپ اس کو کہیں لے جائیئے تو یہ فرق نہیں پڑھتا تو آدمی جب ایک مرتبہ اچھے ماحول میں رہا اور اس پر رنگ چھنا شروع ہوا تو ظاہر ہے پہلی مرتبہ پکتا نہیں ہوتا وہ وقت لگتا ہے لیکن جب وہ پکتا ہو جاتا ہے تو وہ کسی ماحول میں جائے کہیں بھی جائے اس پر کوئی اثر نہیں پڑھتا وہ رنگ پکتا ہوتا ہے اس سے بہت اللہ کا اور من احترم من اللہ سے بہت اس سے بہتر کون سا رنگ ہوگا اور یہ رنگ جو چھوٹا ہے یہ ذکر سے شروع ہوتا ہے آدمی اولاً ذکر کرتا ہے پہلی مرتبہ تو کبھی کبھی ہی زبان سے ہی ہوتا ہے دل متوجہ نہیں ہوتا لیکن جب وہ ذکر کرتا رہتا ہے اور خات طریقے جو اس کے بتایا گئے ہیں طلوق میں تو وہ چیز آشتا آشتا دل پر اثر انداز ہوتی ہے اور دل متوجہ ہوتا ہے اور جب وہ چیز آگے بڑھتی ہے تو اس کا خیادہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے اندر دھیان کی کیفت پیدا ہو جاتا ہے اور یہ آدمی اللہ کی مخلوقات میں غور کر رہا ہے اس کی جو بڑی بڑی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں اس کا ہی حکم ہے قرآن ملیم میں اور یہ کہا گیا کہ دیکھو اللہ کی نشانیوں کو سوچو اللہ نے چیزیں بنائیں کس طرح وہ زمین سے ایک اکھوہ نکالتا ہے یہ کتنا شاندار درف پیدا ہو جاتا ہے کیسے پھل نکلتے ہیں کیسے پھول نکلتے ہیں کانے نکلتے ہیں یہ وہ زمین ہے کہ کبھی کبھی کھاٹ ڈالی جاتی ہے اور بدبو آتی ہے اور جسی کھاٹ ڈالی جاتی ہے تو شاندار پھل و پھول پیدا ہوتے ہیں یہ کیا ہے کیسی قدرت اللہ ہے آدمی قدرت پر غور کرے اللہ کی تو ظاہر ہے کہ اس کی عظمت اور زیادہ دل کے اندر پیدا ہو اور اس کے احسانات پر غور کرے ہوتا ہے وہ یہ ذکر ہے کہ اللہ کی ان چیزوں پر غور ہے اس کی صفات پر غور ہے جسی لیے جو اللہ کی صفات ہیں اللہ کے اسما ہیں ان میں جو مختلف اس کی صفات بیان کی گئی ان صفات کے بارے میں بھی جب آدمی غور و فکر کرتا ہے اور کبھی کبھی ان اسما کا خاص ذکر کرتا ہے تو وہ خاص صفت اس کے اندر پیدا ہوئی یہ بھی صنوح میں اس کا بھی طریقہ ہے اس کا ورد کراتے ہیں مختلف اسما کا بھی بارت nivel کرتے ہیں و لا الٰہ الا اللہ ہمی کبھی کبھی اس کا تصور کراتے ہیں اللہ کے نام کا جو اس میں جلالہ کا ذکر ہوتا ہے اس میں تصور کراتے ہیں تو وہ خاص جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کا دل کے اندر ایک خاص اثر پیدا ہوتا ہے اور پھر اس کے زندگی میں مظاہرہ ہوتا ہے زندگی واشی مظاہرے لگتا ہے تو یہ جو ذکر ہے یہ وبنیان اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے تم یاد کرو میں تمہیں یاد کرو تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کرو اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ جو ذاکر ہے وہ مذکور بن جائے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ذاکر کا مذکور بن جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے محب کا محبوب بن جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے اس سے بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ نے یہ نعم فرمایا کہ تم ذکر کرو تم اپنے ذکر دھیان پیدا کرو تو ہم تمہارا ذکر کریں گے ہم تمہیں یاد کریں گے تمہیں یاد رکھیں گے کس طرح یاد رکھیں گے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کا یاد کرنا اللہ کی محبت کا آ جانا ایسی نعمت ہے اللہ کی کہ اللہ جو چاہے وہ دے دے تک کچھ تو اس کے پاس ہے سارے خزانت اللہ کے پاس اب اگر آدمی نے ذکر کیا اتنا ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ کا وہ اس طرح سے محبوب بن گیا تو اس کا تک کام بن گیا اس سے بڑی نعمت کیا ہے سارے خزانے اس کے پاس ہیں وہ قصہ جو محمود غضنوی کا ہے تو جو باندھی اس کی تھی اور اس کو بہت تعلق تھا اس سے بڑی تمہجدار اور فرزانہ خاتون تھی ہو لوگ حسد ہوا کہ یہ بعد میں آئی و قرب ہو گیا ہے ایک تو اتنا تو محمود کو اندازہ ہو اس نے ایک دربار کیا اور دربار میں سب کو بنایا اور اس کے بعد اس نے ایک اعلان یہ کیا کہ مجھ دیکھو آج دربار میں جتنا بھی سامان ہے اور اس میں بہت سارے اس نے روکے بھی تیار کیے اس میں جاگیریں لگ دیں کہ جو روکے لالے جائیں گے اور سامان بھی جو کچھ ہے میں جب اس وقت اعلان کروں گا جو شخص جس چیز پر ہاتھ رکھ دے گا وہ چیز اس کی ہو جائے گا اب لوگوں کو بہت شوق ہوا اور یہ خیال ہوا کہ آج تو بہت کچھ مل جائے گا اب اس نے جب اعلان کیا تو لوگ دوڑیں اور جس کا جہاں بس چلا اس نے ہاتھ رکھ دیا باندھی پیچھے کھڑی تھی تو محمود نے اس سے کہا کہ تم ایسی کھڑی ہوئی ہو تمہیں کوئی شوق نہیں کس جیسے لینے گا تو کہنے لگی کہ ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں آپ نے جو اعلان کیا ہے اس میں کوئی استثناء تو نہیں ہے تو اس نے کہا نہیں تم جیدھر جاؤ ہاتھ رکھو تو اس نے بادشاہ کے سر پر ہاتھ رکھ دیا اور کہا کہ جب بادشاہ میرا تو سب کچھ میرا جب بادشاہ میرا تو سب کچھ میرا یہ اصل چیز آدمی اللہ کو اپنا بنا لے تو سب کچھ اس کا ہو گیا پھر اللہ ایسا دل بنا دیتے ہیں کہ کہیں کی حرس اس کے اندر باقی نہیں رکھتی سب کچھ جاتی ہے کہ اللہ مل جائے اور جب یہ چیز پیدا ہو جاتی تو ایسا مستغنی انسان ہو جاتا ہے کہ دنیا میں اس کو جنت کمد آتا ہے حضرت محمد رحمت اللہ علیہ وسلم نے واقعہ سنا اور حضرت اس پر یہ شیر بھی پڑھتے تھے کہ گلا نہیں جو گوریزان ہیں چند یہاں کیا قیمت ہیں ان دنیا کے ٹھیکروں کی آدمی اس کے لیے مرتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے کتنے دن کے لیے کرتا ہے حدیث میں جو آتا ہے کہ اس کا مال کیا ہے جو اس سے پہن کے بوسیزہ کر دیا جو کھایا اور غلازت بنا دیا وہی تو اس کا مال ہے نا اس کے بعد کیا ہے مر کے چلا گیا تو اس کے وارثوں کا مال ہوا اس کا تو کچھ ہے نہیں ہاں جو اس نے اللہ کے راہ میں دے دیا جو اس نے عامال کر لیے وہ اس کا مال ہے وہ اس کے کام آنے والا ہے لیکن آدمی دنیا کے بکھیڑوں میں جب علجتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ ہم کدھر جا رہے ہیں اب یہ ذکر کا فائدہ یہ ہے کہ ذکر سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے اور جب اللہ کی محبت بڑھتی ہے تو پھر آدمی کا دل پوری طرح ادھر متوجہ ہو جاتا ہے اور پھر ظاہر ہے کہ دنیا کے بکھیڑوں میں علجتا نہیں ہو بلکہ یہ دیکھتا ہے کہ مزہ کدھر ہے مزے کا مزہ نہیں جانتا ہو کہتے ہیں نا کہ دلِ دارند و محبوبِ ندارند کہ دل تو سب کو اللہ نے دیا ہے محبت بھی دل میں کچھ نہ کچھ ہوتی ہے کس سے محبت کرنی چاہیے یہ پتہ نہیں آدمی نہ جانے کہاں کہاں دل پھیکتا رہتا ہے اور اس کو وہ گویا کہ غلازت کا پورٹ بنا دیتا ہے اور یہ نہیں سمجھتا کہ اللہ نے دل کی کچھ 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 کام کے لیے دیا تھا اس دل کے اندر اگر اللہ کی سچی محبت پیدا ہو جاتی تو نا جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتا پھر اس کو زندگی کا مزہ آتا ہے جس کو حلاوت ایمانی کہا گیا اللہ وانوگا کیا حال ہوتا ہے ان کو دنیا میں جنت کا مزہ آتا ہے اسی لئے ایمان نے قیم عبادی کہ من لم يدخل جنت الدنیا لم يدخل جنت الاخرہ اس کو دنیا میں جنت نہ ملی اس کو آخرت میں کیا جنت ملے گی دنیا کی جنت کیا ہے شردات کی جنت دنیا کی جنت دل کی جنت ہے شردات کی جنت نہیں ہے دل میں اس کو مزہ آتا ہے بورے پہ بیٹھ کر بوریہ پہ بیٹھ کر اور چٹنی روٹی کھا کر اس کو جو لطف آتا ہے وہ باشچاہوں کو پہ محلوں میں نہیں آتا اسی میں بیٹھ کر بہت عالی قسم کی کمروں میں وہ مزہ نہیں آتا ماذا تب ظاہر ہے اسی نے کس کو ملتی علیکہ کو تو نہیں ملتی بھی کبھی اللہ تعالیٰ یہ نعمت دیتے ہیں اور اس میں بھی طبقات ہیں ہر ایک کو ہر طرح کی چیزیں نہیں ملتی بعد بہت آگے جاتے ہیں بعد بیٹھ میں ٹک جاتے ہیں بعدوں کچھ ملتا اللہ تعالیٰ صلاحیت کو دیکھ کر دیکھتا ہے دیتے ہیں بعد ظرف قدرخار دیکھ کر دیتے ہیں بعد ظرف سے قدرخار دیکھ کر اسی بات کہی جاتی ہے یہ آدمی کے اندر ظرف کتنا ہے کتنا لے سکتا ہے اُدھا ہی تو ملے گا ذکر کی کسرت سے آدمی محبت کے پیمانے کو جتنا بڑھاتا ہے اس میں ظرف اس کا بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر عنایتیں ہوتی ہیں اس سے بڑی نعمت کیا ہے کہ آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہارا ذکر کروں گا تو یا کہ ذاکر مذکور بن جاتا ہے اور کسی عاشق کے لیے اس سے بہتر کوئی نعمت نہیں کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے وہ اس سے محبت کرنے لگے جس کا وہ نام لیتا ہے وہ اس کا نام لینے لگے آدمی کہا جاتا ہے نا کہ ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے جو اس محفل میں ہے اللہ تعالیٰ اگر اس کا نام لے رہا ہے اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کر رہا ہے تو اللہ اس سے بڑھتا نعمت کیا ہو سکتی ابھی آگے حدیث میں آتا ہے کہ تم تنہائی میں نام لو میں تنہائی میں تمہیں یاد کروں تم اگر مجمع میں میرا نام لوگے تو میں اس سے بہتر مجمع میں تمہارا نام لوں گا فرشتوں میں تمہارا ذکر کروں گا تو کیسی نعمت ہے اللہ کی اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ذکر سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے اقیم الصلاة لذکری اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ نماز کا ہے کے لیے یہ نماز بھی ذکر کے لیے ہے یہ نماز بھی ذکر کے لیے ہے ذکر کیا چیز ہے اللہ کا دھیان اللہ کا دھیان نماز سے پیدا ہوتا ہے آدمی جب نماز یکسوئی کے ساتھ ادا کرے کیفیت کے ساتھ ادا کرے تو بھی وہ نماز آدمی کو برائیوں سے روکتی ہمائی نمازیں نہیں روکتی انسی نے روکتی ہمائی نمازیں نماز نہیں اللہ نماز جو اللہ کی طرف سے حکم ہے وہ کیوں ہیں لذکری اور ہمارا حال یہ ہے کہ پوری نماز گزر جاتی پتہ نہیں ذکر ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا یعنی دھیان پیدا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا زبان کا لقلقہ رہ گیا زبان سے آدمی ادا کر رہا ہے دل میں ہوتی جاتی نہیں اور ظاہر ہے کہ اگر صرف زبانی کی حد تک بات رہ گئی تو کام بنے گا نہیں یعنی وہ پہلا زینہ تو ہے پہلا اسٹیپ تو ہے لیکن مقصود کیسے ملے مقصود تو جب ملے گا کہ جب وہ بات دل تک جائے دل میں اترے تو نماز بھی ذکر ہے اور یہ ساری عبادتیں یہ بھی ذکر ہیں اور آدمی کی پوری زندگی ذکر بن جاتی ہے اگر وہ اللہ کا دھیان پیدا کر لے اور یہ اللہ کی نعمت ہے وہ فرماتا ہے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کرو وشکروری والا تک فرور تو فرمایا دیکھو میرا احسان مانو میں نے کیا کیا دیا تمہیں کیسی نعمتیں تمہیں دیں دنیا کی بھی نعمتیں دیں دین کی نعمتیں بھی دیں آخرت کی کامیابی کا راستہ بھی تمہیں بتایا اور دنیا کی زندگی کے لیے جو ضرورتیں تھی وہ بھی تمہارے لئے فراہم تھی اس کے بعد بھی تم احسان نہ مانو اور ناشکری کرو تو کس کا نقصان کرو گے تم تو اللہ ہی حکم دیتا ہے وشکروری والا تک فرون میرا احسان مانو اور دیکھو ناشکری مت کرو ناشکری مت کرو والا تک فرون کافر کو کافر کیوں کہتے ہیں انکار کرتا ہے سب سے بڑھ کر ناشکری کرتا ہے اسے بڑھ کر ناشکری کرنے والا کون ہے وہ اللہ جو سب کچھ دینے والا ساری ضرورتیں پوری کرنے والا زندگی دینے والا اور دنیا میں ساری راحتیں رکھنے والا اس کو چھوڑ کر آدمی دوسرے کے سامنے سے جھکاتا ہے دوسرے کو مانتا ہے اور اللہ سے انکار کرتا ہے اس سے بڑھ کر ناشکری کیا ہے اس لیے کافر کو کافر کہتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا ناشکر آئے لیکن ایمان والے بھی ناشکری کرتے ہیں اللہ کیسی کیسی نعمتیں دیتا ہے لیکن ان نعمتوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے یہ بھی تو ناشکری ہے اللہ نے آگ دی اللہ نے کان دی اللہ نے دل دیا اللہ نے دماغ دیا اللہ نے جسم کی ساری آرائشیں دی اور سہولتیں عطا فرمائیں لیکن آدمی استعمال جب ان کا کرتا ہے تو بھول جاتا ہے کہ میں کیسے استعمال کرنا چاہئے یہ ناشکری ہے آنکھ کا غلط استعمال کر رہا ہے ناشکری ہے کان کا غلط استعمال کر رہا ہے ناشکری ہے دماغ کا غلط استعمال کر رہا ہے ناشکری ہے دماغ کا غلط استعمال کیا ہے دماغ وہاں لے جائے جہاں نہ لے جانا چاہئے دماغ وہاں لے جائے اللہ تمہارے دماغ کے غبارے کے ہوا نکل جائے گی یا غبارہ پھٹ جائے گا اس لیے کہ اللہ کی ذات لا محدود ہے تمہارے دماغ کے اندر اللہ نے جو صلاحیت رکھی ہے وہ محدود ہے اور کسی بھی محدود چیز میں کوئی لا محدود چیز کو تم داخل کرو گے تو کیا نتیہ نکلے گا وہ چیز پھٹ جائے گی تو دماغ کا بھی صحیح استعمال ہو بیجا اس کا استعمال نہ ہو حدود سے اس میں تجاوز نہ کیا جائے آدمی اپنے کو عقل کل نہ سمجھے بلکہ سوچے کہ عقل وحی الہی کے تابع ہے اور ظاہر ہے کہ وحی الہی کے تعلق نقل سے ہے اصل نقل ہے اصل عقل نہیں ہے ہاں ہم سوچتے ہیں اللہ نے فضل ہم پر فرمایا اب اگر ہماری سوچ صحیح ہے اور نقل کے مطابق ہے تو یہ ہماری عقل کی سلامتی کی بات یہ عقل کی سلامتی کی بات ہے قلب سلیم بھی اللہ تعالیٰ قرآن مجید نے ذکر فرمایا اسی طرح عقل بھی سلیم ہوتی ہے جو عقل صحیح سوچے وہ سلیم ہیں جو عقل غلط سوچے وہ سلیم نہیں وہ آلودہ ہے تو عقل کا بھی صحیح استعمال ہو جو اللہ کی نعمت ہے تو یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے پر اگر اس کا غلط استعمال ہو تو یہ ناشکری ہے فرمایا میرا احسان مانو وش شروع میرا شکر کرو میرا شکر کرو شکر کیا ہے احسان ماننا اور پھر گویا کہ بنو موسے اللہ کا ذکر کرنا اللہ کا شکر کرنا تو شاعر کہتا ہے عربی شاعر افادتكم النعماء منی سراستن یدی ولسانی والزمیر المحجبہ تو یہ جتنی بھی شکلیں ظاہر سے بھی ہو باطن سے بھی ہو بالکل اندر جو اس کو الزمیر المحجبہ کہا گیا اندرون سے وہ جذبات پھوٹیں کہ اللہ نے کسی نعمتیں ہمیں دیئیں اور ظاہر ہے وہ جذبات جو پھوٹیں گے اس کا ادھار آدمی کی عملی زندگی سے ہوگا زندگی درست ہے تو یہ علامت اس بات کی ہے کہ وہ شکر گزار ہے اور اگر زندگی غلط راستے پر جا رہی اس بات کی علامت ہے کہ وہ نہ شکر آئے قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَسْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذَرَّعُ وَخِیفَةَ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوبِ وَالْآَصَانِ بہت زیادہ چیخ کر نام لینے کی ضرورت نہیں بِالْغُدُوبِ وَالْآصَانِ صُبْحُ بِاللَّهَ كَذِكُرْ كِيجِئے شام بِاللَّهَ كَذِكُرْ كِيجِئے قرآن مزید میں جگاتا ہے وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاةِكَ وَلَا تُخَافِدْ بِهَا وَابْتَقِ بَيْنَ ذَالِكَ سَبِيرًا اس سے استدلال کیا علمانیں کہ یہ نماز ہے اور یہ ذکر ہے اس میں اعتدال ہونا چاہیے اس میں اعتدال ہونا چاہیے اصل یہ ہے کہ آدمی نہ تو بہت چیخ چیخ کے ذکر کرے کہ کس کو سنا رہا ہے اللہ تو لَا تَتْعُونَ عَسَمَّ وَلَا غَائِبًا وَئِتُو اللہ تو سامنے ہے جو کچھ تم زبان سے کہہ رہے ہو سب سندہ چیخ نہیں کیا ضرورت ہے اسی طرح آدمی آہستہ آہستہ ذکر کر رہا ہے بہت آہستہ کرے اس سے اچھا ہے کہ در قدر آواز سے ہو لیکن جو کیفیات ہوتی ہیں ان کیفیات میں کبھی کبھی اس کی اجازت ہوتی ہے آدمی ذکر کر رہا ہے اس پر حال تاری ہو گیا حال جب تاری ہوا تو آواز کچھ بلند ہو گئی تو اب آواز کو بلند کرنے کا مقصود یہ نہیں ہے کہ اللہ کو ہمیں سنانا ہے بلکہ اللہ کو تو چھپکے سے پکارے تب بھی سنتا ہے آہستہ سے ذکر کرے تب بھی سنتا ہے لیکن وہ زور سے جو آواز اس کی نکلی وہ اس کیفیت کی وجہ سے نکلی جو ایک محبت کے اندر کیفیت پیدا ہوئی تو وہ باز مرتا ہے وہ بے قابو ہو جاتا ہے تو وہ کوئی حرک کی بات نہیں لیکن بہرال اس میں بھی احتیاط ہو آدمی ایسا بے قابو نہ ہو جائے دوسروں کو تکلیف پہنچ جائے ہو تو اس میں بھی توازن دہنا چاہیے تو ذکر میں آدمی معتدل آواز کے ساتھ ذکر کرے تو بہتر ہے اور جو ذکر قلبی ہوتا ہے اور بعض روایتوں میں بھی ذکر ہے اور آیتوں میں بھی جو اوپر آیت آئی اس میں بھی تذکر آئے کہ آدمی یہی جوایت ابھی پڑھی گئی آدمی چھکے چھکے بھی ذکر کرے اب وہ چھکے چھکے جو ذکر ہوتا ہے ایک یہ ہے کہ زبان سے کہہ رہا ہے آدمی زبان سے کہنے کا اپنی جگہ پر ایک فائدہ ہے اب اس پر علماء نے مختلف باتیں کہی ہیں کہ جو آدمی زبان سے ذکر کر رہا ہے وہ تو لکھنے والے لکھتے ہیں کون لکھنے والے فرشتے جو اللہ نے متعین کیے ہیں جس کا کامی ہے کہ لکھتے رہتے ہیں کرامن کاتبین وہ لکھتے رہیں گے تو جو ذکر آدمی دل سے کرتا ہے جو ذکر آدمی دل سے کرتا ہے عقل سے کرتا ہے اس کے بارے میں بعض علماء نے تو یہ کہہ دیا کہ وہ اللہ جانتا ہے فرشتے اس کو نہیں لکھ پاتے لیکن اکثر جمہور کی رائے یہ ہے کہ اللہ نے فرشتوں کا ایسا بنایا ہے کہ وہ ان چیزوں پر متعلق ہوتے ہیں اللہ نے ان کو اسی کام کے لئے پیدا کیا ہے تو جو بھی خیر کا عمل آدمی کر رہا ہے وہ دل سے کرے وہ دماغ سے کرے وہ اپنی آزان سے کرے ان کے سامنے سب کچھ ہے اور وہ اپنے نامے عمال میں سب لکھ رہے ہیں جو دل کے اندر بہتر قیفیت پیدا ہوئی اللہ کی محبت پیدا ہوئی جس کا اظہار بھی نہیں ہوا زبان پہ اس کا ذکر بھی نہیں آیا لیکن لکھنے والے اس کو بھی لکھتے ہیں تو اس لیے صحیح بات تو یہی نظر آتی ہے کہ آدمی ذکر زبان سے کرے آدمی ذکر دل سے کرے آدمی ذکر عقل سے کرے آدمی مراقبہ کرے دھیان کرے جو بھی ہے یہ سب کسب اللہ کے لکھا جا رہا ہے اور یہ بات تو متعین ہے کہ ان چیزوں کا زندگی پر اثر پڑتا ہے یہ جو ذکر مراقبے کی شکلیں ہیں یہ زندگی پر اثر انداز ہوتی ہیں اور اس کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم دھیان کریں ہم اللہ کی جو صفات ہیں اس صفات کے بارے میں سوچیں اللہ کی مخلوقات کے بارے میں سوچیں اور ظاہر ہے کہ صفات کے بارے میں سوچنے میں آدمی جو مراقبہ کرتا ہے دھیان کرتا ہے تو اس سے ان صفات کے اثرات اس کے اوپر مرتب ہوتے ہیں اور پھر ہم موت کے بارے میں سوچیں اس کو مراقبہ موت بھی کہا جاتا ہے ہمیں حکم ہے قرآن مجید ہے بار بار یہ بات کہی گئی کہ سوچو کہ تمہیں مرنا ہے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے تو یہ ساری چیزیں جن کا تعلق آدمی کے دل سے ہے جس کو براقبہ کہتے ہیں زبان سے کچھ نہیں کہتا لیکن یہ چیزیں بھی اس کے نام اعمال میں لکھی جائیں گی اور اس کے لئے دخیر حسنات انشاء اللہ بنیں گی اور یہ جو بات کہی گئی کہ صبح و شام اللہ کا ذکر کرو وَلَا تَكُمْ مِنَ الْغَافِلِينَ اور دیکھو غفلت والوں میں مت ہو جانا غفلت والوں میں مت ہو جانا یہ صبح و شام کا ذکر کیوں ہے کہ آدمی صبح بھی ذکر کر رہا ہے شام بھی ذکر کر رہا ہے بعض اس حسرے میں یہ بات کہتے ہیں یہ تذبیحات بتائی جاتی ہیں صبح و شام کی تذبیحات بھی بتاتے ہیں اور وہ مکمل وہ تذبیحات نہ بھی ہوں لیکن صبح و شام کی دعائیں تو بہرحال ہیں اور صبح و شام کی نمازیں تو بہرحال ہیں اور یہ ساری چیزیں اللہ کا ذکر ہیں اس میں اگر آدمی یکسوئی و دلجمعی کے ساتھ لگتا ہے تو وہ غافل نہیں شمار کیا جائے گا اور اگر وہ دلجمعی کے ساتھ نہیں لگتا تو غافل ہو جائے گا نماز پڑتا ہے نماز اس کی نماز نہیں یا پڑتا ہی نہیں تو ظاہر اس سے بڑھ کر کون غافل ہے جو نماز پڑھ نہیں ہی آیا کسی قدمی نہیں بڑھے تو اس سے بڑھ کر غفلت والا کون ہو سکتا ہے اللہ نے اس سے روکا کہ دیکھو غفلت والوں میں مت ہو جانا اور بعض علماء نے یہ بات کہی ہے کہ یہ مسئلہ صبح و شام ہی کا نہیں ہے یہ ایک تعبیر ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ہما وقت اللہ کے ذکر میں لگے رو ہما وقت اللہ کا دھیان اپنے اندر پیدا کرو یہ ہما وقت جب دھیان پیدا ہوگا اور حضوری کی کیفیت پیدا ہوگی تو پھر آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے تو یاد ہما وقت کا جو دھیان ہے آدمی اس کی کوشش کرے جتنا ہو سکے ظاہر انسان انسان ہے اور شیطان اس کے ساتھ لگائے ہو سکتا ہے آدمی کا دماغ کبھی ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن جیسی خیال آئے اس کا آدمی دماغ کو ادھر لانے کی کوشش کرے اسی لیے ایک بات کہی جاتی ہے کہ ایک تو آدمی جو سلسلے میں آگے بڑھے تو پہلی بات یہ ہے کہ ہر کام میں اخلاص پیدا کرنے کی کوشش کرے ہر کام میں اخلاص کے مطلب کیا ہے جو چیزیں اس کی ضروریات کی ہیں ان میں بھی اخلاص پیدا کرے کھانے پینے میں اخلاص پیدا کرے کپڑا پہنے میں اخلاص پیدا کرے ملنے دلنے میں اخلاق پیدا کرے ظاہر جب تمام چیزوں میں اخلاق آئے گا تو دھیان آجائے گا اور ایک بات وہ ان لوگ کہتے ہیں وہ یہ کہ کسی چیز پر نگاہ پڑے یہ سوچے کہ یہ اللہ کی ملک ہے سب کچھ اللہ کا ہے سب کچھ اللہ کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے یہ دھیان جب جمائے گا تو بھی اس چہزار کی کیفت ویدہ ہونا اس کے لئے آسان ہوگا یہ تصوف میں جو افتدا میں چیزیں بتائی جاتی ہیں ان میں یہ بھی کہ جو کسی چیز پر نگاہ پڑے سوچو اللہ کا سب اللہ کا سب اللہ نے پیدا کیا اور ہم لوگوں کو بھی پیدا کیا اللہ کی نعمت میں ہمیں شکر کرنا چاہیے تو یہ جب کیفیت پیدا ہو جائے گی تو انشاءاللہ پر وہ غافل نہیں ہوگا ہمہ وقت وہ خوشیار رہے گا محافظ رحمانا الحمدلہ